مینچسٹر یوکے سے نصار خان ہے وہ کہتے ہیں جی وزیر آزم امران خان کے مشیر نے خوشخبری تنائی ہے دو ہفتوں میں کھانے پینے کی متعدد شعہ سستی ہو جائیں گی نیز اگلے دو ماہ کے اندر چینی قیمت بھی کم ہو جائے گی اگر واقعی ایسا ہو گیا تو ماہ پوزیشن کے پلے کیا رہ جائے گا نصار خان صاحب ماہ پوزیشن کے پلے تو ٹیکنیکلی سپیکنگ اب بھی کچھ نہیں مہنگائی یہ حکومت کنٹرول کر سکے نہ کر سکے اگر جس آدمی میں شعور ہوگا جس میں تھوڑی سی غیرت ہوگی حیاء ہوگی اس کو اب تک معاملات کی سمجھ آجائے نہیں چاہیے ہاں اگر کوئی بندہ کسی کو دیوتا سمجھ رہا ہے کسی کو بت پرستی کر رہا ہے شخصیت پرستی کی میں بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہے یا اس کے مفادات بلواستہ یا بلاواستہ کسی مخصوص خاندان یا پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے تو وہ اور بات ہے عام پاکستانی کو تو اب تک سمجھ رہا جانی چاہیے کہ ان لوگوں نے اس ملک کو وہاں پہنچا ہے جہاں عمران تو عمران ہے کہ بہت بڑا سٹیٹسمند مدبر بھی ہوتا نا اگر تجربہ کا تو وہ بھی ٹیکس ٹائم ٹرننگ ڈی ٹیبلز بالکل ہی مداد تھوڑی ہے ریورس کا سفر تھا اس کو رکا ہے اب پھر فرسٹ یئر میں گاڑی پھر آگے چلے گی تو ٹائم لگے گا تو باقی رہ گیا یہ مزیر آدم کے مشہیر کا یہ چھوڑتے رہتے ہیں اس طرح کہ سستی ہو جائیں گی مہنگی ہو جائیں گی اب ڈالر جس طرح ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے میری سمجھ سے بار ہے کہ اس طرح سستی ہو جائیں گی لیکن اگر ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے ابھی ریسنٹلی پیٹل بڑھا ہے وہ کسی کا باپ بھی نہیں قیمتوں میں بڑھاوے کو روک سکتا کیونکہ چیزیں گھروں میں تو نہیں دکانوں میں تو نہیں اکتی نا آتی ہیں اگر آپ کی ٹرانسپورٹیشن کوسٹی بڑھ گئی ہے تو آپ کیسے کن کر لوگے زیادہ سے زیادہ حکومت یہ کر سکتے ہیں یہ بانگیہ مارتے ہیں مشہیر مشہور آپ جو انتظامی کمزوریوں کی وجہ سے جو اس معاملے میں جو مہنگائی ہوتی ہے انتظامی ناہلی کی وجہ سے وہ روک سکتے وہاں باقی تو سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے مجھے اگر یہ پین پانچ روے میں کانسٹ کر رہا ہے ہاو کن یو ٹیل می تو سیل اٹ فور فائی روپیز میں پاگل ہوں میں نے وہ دکان کے اوور ایڈز ہیں یا سٹوڑ کے یا وٹیور یہ بانگی بات ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ یہ ایک انٹرنیشنل حصول ہے اس کو ابزرپ کرنا پڑتا ہے ہاں جو آپ کی ناہلی نالائکی بدانتظامی بدصورتی رشوت خوری حرام خوری کی وجہ سے جو ہوتا ہے وہ زخیرہ اندوزیاں اور یہ اور وہ اس کو آپ ہنڈل کر سکتے ہیں اس سے زیادہ مشہیر مشاعر کیا کرے وہ کہتے ہیں جی کہ اولمپک گیمز میں پاکستانیوں کی تمام طرح توجہ اور دلچسپی ایتھلیٹ ارشد ندیم پہ رہی ان کے بھارتی مدد مقابل نیرد چھوپڑا جنہوں نے گولڈ میڈل بھی جیتا ہے آپ کہنا ہے کہ اگر ان کی بجائے ارشد ندیم گولڈ میڈل میڈل حاصل کر لیتے تو بھی انہیں بہت خوشی ہوتی کیونکہ میڈل پھر بھی ایشیا کے حصے میں آتا انڈین ایتھلیٹ نیرد چھوپڑا کے اس خوبصورت بیان پہ آپ ان کے نام کوئی پیغام دیں گے کیونکہ بے شمار بھارتی شہری آپ کی باتیں غور سے سنتے ہیں سورج سنگھ صاحب میں اس خوبصورت پیغام پہ انڈین ایتھلیٹ نیرد چھوپڑا اگر میں نام غلط لے جاؤں تو میں معافی چاہتا ہوں ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں یہ ایک مدبر کا بیان ہے افسوس کہ آپ کی حکومت اس طرح نہیں سوچتی آپ کے حکمران اس طرح نہیں سوچتے میں حیران اس بات پہ ہوا کہ سپورٹسمن جو ہوتے ہیں کھلاڑی نوملی ان میں ان سے بندہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا وہ طبعا اگریسیو ہوتے ہیں ان کا اس طرح کا متعلیہ نہیں ہوتا لیکن میں حیران رہ گئی ہوں یہ ایک انٹیلیکچول کا ایک مدبر کا بیان ہے اللہ میرے چوپڑا کو صحیح دے زندگی دے مزید روش دے میں اس کے لیے دعا ہوں تینکیو بری مچ چوپڑا صاحب یہ ان زمانوں کی بات ہے جب یہاں ایک خاص طرح کا جو مولوی ہے وہ ایک پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ عورت حکمران نہیں ہو سکتی تو یہ کتاب جس کا عنوان میں انہیں کہوں گا کلوز اپ میں آپ کو دکھا دیں ملائیت ملوکیت آمریت اسلام اور عورت یہ اس کا عنوان ہے اب انتہا دیکھیں میرا خیال ہے کہ اپنے والد بھٹو صاحب کے بعد اگر محترمہ نے کبھی کسی کی اس طرح تعریف کی ہے تو شاید میری کی کی ہے میں پڑھ دیتا ہوں یہ کلوز اپ میں آپ کو دکھا دے گا اور محمود شام صاحب نے ایک ان کی جو بڑی اہم تقریریں تھیں بینظیر بھٹو صاحبہ کی ان کا ایک مجموعہ ہے وے آؤٹ میرا خیال ہے تو وہ بھی موجود ہے ویسے میرے پاس ان میں بھی بینظیر بھٹو کی یہ تقریر شامل ہے اب سنیں وہ کیا فرماتی ہیں یہ تقریر انہیں کی تھی گیارہ چھے نائنٹین ایٹی سیون اور کی تھی پرل کانٹیننٹل راول پنڈی اس وقت وہ پرل کانٹیننٹل رہتا تھا اور یہ ان کا ایڈریس تھا پارلمانی آپوزیشن گروپ جو تھا جس کو فقر امام تھے غالباً عابدہ حسین بیگم عابدہ حسین تھی یہ ہیڈ کر رہے تھے یہ اس پارلمانی گروپ کو اچھا محترمہ بینظیر بھٹو نے فرمایا only حسن نصار truly understands their system and its unbelievable paradoxes when he says شہرِ آسیب میں آنکھیں ہی نہیں ہیں کافی الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا یہ زیاء الحق کے عروج کے زمانے میں یہ میری یہ غزل کا شیر جس کا انہوں نے حوالہ دیا یہ میں خابر صاحب کو کہوں گا اس کا فرنٹ بھی اور بیک بھی دکھا دیں سو میں اس سے زیادہ بلاول کے بارے میں کوئی بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا آخری بات ایک عمر میں بڑا ہونے کے ناتے اور ان کے ساتھ ایک خاص تعلق کے حوالے سے زرداری صاحب کو میں کچھ حوالوں سے بہت زیادہ ایڈمائر کرتا ہوں ان سے میں کسی کلاس کی طبق کو رکھتا ہوں بلاول بھٹوں سے اس طرح کی باتیں ان کو زیب نہیں دیتی ہیں یہ جو باقی ہیں مریم ان کی ایک اپنی دنیا ہے he has a background comes from a real political family ٹھیک تو احتراز کرنا چاہیے کہ جی ہمارے علاوہ آپ اپنا میرٹ بیان کرو لوگوں کے ڈی میرٹ جو ہیں اس کو اچھالنے کی اگر ہیں بھی تو ضرورت کون ہے جو نہیں جانتا کہ نواز شریف کس کی پیداوار ہے کون ہے جو نہیں جانتا کہ بھٹو صاحب فیلڈ مارشل ایو خان کو ڈیڈی کہا کرتے تھے سب دیانتے ہیں تو کیوں آپ انبائٹ کر رہے ہو اس طرح کی باتیں اور آپ سے تبقو آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان سے بندہ تبقو کرتا ہے جس جس کی والدہ بینظیر بھٹو جیسی ہوں عالی تعلیم یافتہ جن کے نانا ضلقار علی بھٹو سر شاہ نماز بھٹو نانا کے جو والد ہیں تو پلیس ہو سکے تو آپ اپنے طریقے سے بہیب کریں جو کچھ اس منڈی میں چل رہا ہے وہ زبان ضروری نہیں کہ آپ بھی بولیں